حضرت عمر فاروق جب فجر کی نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو ابو لولو نے فیروز نامی آدمی نے کسی بات پر وہ حضرت عمر سے ناراض تھا اس نے کھنجر میں زہر بجھا لیا تھا اور چھپ کر بیٹا ہوا تھا ممبر کے پاس حضرت عمر نے جوہی کا اللہ اکبر فوراں اس نے کھنجر مار دیا حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں وہ کھنجر لگتا ہے اس نے نکالا تو پیٹ تھوڑا سا پھڑ جاتا ہے ناف سے لے کر جہاں شرمگاہ ہوتی ہے یہاں تک جب اس نے کھنجر نکالا تو یہاں تک پیٹ پھڑ گیا خون کا دھارہ بہنے لگا نمازیوں نے ابو لولو کو پکڑنا چاہا لیکن وہ بھاگنے لگا ایک صحابی نے اپنی چادر اس کی اوپر پھینکی جس سے اس کا پیر اولج گیا وہ گر گیا جب اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اور بچوں گا نہیں تو اس نے وہی زہر آلوج کھنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور مر گیا لیکن حضرت عمر فاروق کو جب ہوش آیا تو ان کو دودھ پلایا جا رہا تھا دودھ وہ مو سے پیتے تھے پیٹ سے باہر نکل جاتا تھا شہد پلایا گیا تو شہد پیٹ سے باہر نکل گیا جو چیز کھلائی وہ پلائی جا رہی ہے وہ مو سے تو کھلاتے تھے لیکن پیٹ سے باہر نکل جاتی تھی اس حال میں کسی نے کہہ دیا میر المومنین اب آپ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے آپ پہلی رقعات میں تھے اور آپ کو کھجر مار دیا گیا ہے آپ بے ہوش ہوگر زمین پہ گرے ہیں اور حالت آپ کی ہے کہ کھانا پانی پیٹ میں رکھ نہیں رہا ہے آپ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے حضرت عمر نے کب پڑھوں گا میری فجر کی نماز کی آدھا نہیں ہوئی ہے کہا نہیں پانی لاؤ اوزو بنایا کھڑے ہو گئے لوگوں نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو کہنے لگے نہیں نہیں ابھی کھڑے ہونے کی داتت ہے کھڑے ہو کر دو رقعات نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا لوگوں اگر یہ حالت کسی اور کی ہو جائے کھانا پانی بھی پیٹ سے نکلنے لگے اس حال میں بھی اگر نماز کا ٹائم ہو جائے نماز کا وقت ہو جائے اور اس آدمی کو ہوش ہو تو نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس حال میں ہوش ہے پیٹھ پڑھ جانے کے باوجود کھانا پانی پیٹھ سے نکلنے کے باوجود اگر ہوش ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو لا حضر فالاسلامی لمن ترک السلا تو ایسے آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اس حال میں نماز نہ پڑھے تو اسلام میں حصہ نہیں ہے جو تندرستی میں نماز نہ پڑھے وہ مسلمان بنا بیٹھا ہے کتنے بڑے مسلمان ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کیا نام ہے زیاء الحق حق کی روشنی اچھا نماز پڑھی دی عشاء کی نہیں زیاء الحق نماز پڑھی نہیں اس حال میں نماز معاف نہیں ہے نماز تو ہے ہی نہیں معاف جرجیس صاحب کو موڈی کی یوگی کی کچھ گنڈے پکڑ لیں کرسی پہ لے کے ہاتھ پیر باندھیں اسی بھی جازان کی آواز آ رہی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر جرجیس صاحب ایک بار کہیں گے صاحب لنچنگ کرنے والوں مجھے مار رہو مار دینے لیکن مجھے دو رقات نماز پڑھ لینے دو چھوڑتے ہیں تو ٹھیک نہیں چھوڑتے ہیں تو کرسی پر بندے بندے ہمیں نماز پڑھنا پڑے گی وضو کے لئے پانی دے دو نہیں دیتے ہیں تو نیت سے وضو کرنا پڑے گا آئے اللہ وضو کے لئے پانی نہیں ہے میں نے وضو کی نیت کر لیے یہ وضو کی نیت ہی ہمارے لئے وضو ہوگی ان سے کہا جائے گا اکزاب میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دو اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کرتے ہیں تو نیت کرنا پڑے گی ہاں میرا چہرہ کھلا ہوتا تو قبلے کی طرف کرتا لیکن میں بندہ ہوا ہوں اس لئے میں اسی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں آئے اللہ تو کسی قبلے کا موتاج تو نہیں ہے تو میری دل کی نیت اچھی طریقے سے جانتا ہے یہ آئیت آپ کے ذہن میں آنی چاہیے لیکن نماز اس وقت بھی پڑنا پڑے گی قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہے کوئی بات نہیں جہاں تمہارا چہرہ ہے اس طرف کر لو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں بندہ ہیں تو زبان سے اللہ اکبر کہہ لو وضو کے لئے پابندی ہے پانی نہیں دیا جا رہا ہے تو نیت وضو سے کر لو چہرہ قبلے کی طرف نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو جہاں چہرہ ہے وہی کر لو اور الفاظ ادا کرتے رہو لیکن نماز اس حال میں بھی پڑنا پڑے گی جبکہ معلوم ہے کہ موت ہمارے سر پر مڈلا رہی ہے لیکن اس حال میں بھی نماز تمہارے اوپر معاف نہیں ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ کو اس حال میں نماز پڑنا پڑے گی یہ سختی ہے اسلام میں لیکن نرمی بھی تو ہے وضو کے لئے پانی نہیں مل رہا تو یہ نہیں کہا گیا رسی توڑو کرسی توڑو لیکن لاؤ پانی نہیں نہیں ہے نیت کر لو یہ آسانی بھی تو ہے قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے کوئی بات نہیں جہاں چہرہ اسی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو ہاتھ نہیں اڑ رہا ہے کوئی بات نہیں ایسے ہی پڑھو زبان سے جملے ادا کرو لیکن کرو یہی تو اسلام ہے اور کیا ہے اسلام کچھ مسئلے ایسے ہیں ایک شخص آیا ہمارے پاس مولانا صاحب میں پچیس میں روزے کو اسلام لایا ہوں مسلمان ہوا ہوں تو مجھے تو پانچی روزے ملے ہیں میں نے رکھ لیے ہیں تو کیا جو پچیس روزے میرے چھوٹ گئے ہیں کیا وہ مجھے رکھنا پڑیں گے میں نے کہا تمہارے کہاں چھوٹے ہیں بھگیا پانی ہے اڑتا ہوا ہے سیدھے چلا گیا بہت اچھا ناشتہ کھلایا آپ لوگ چلیے اب سنیے مسئلہ ایک شخص پچیس تاریخ کو پچیس میں روزے کو اسلام لاتا ہے مان لیجے کوئی غیر مسلم ہے ہندو ہے عیسائی ہے کرشن ہے یہودی ہے جینی ہے پچیس روزے کو اگر مسلمان ہوتا ہے تو کیا پچیس میں روزہ مسلمان ہوا پچیس چھوٹ گئے چوبیس روزے چھوٹ گئے تو اب اس کو کتنے مل رہے ہیں پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس اور تیس کا چاند ہوا تو تیس پانچھے روزے ملنا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنے مل رہے ہیں اتنے ہی رکھے گا وہ جو اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ اس کے تھوڑی چھوٹے ہیں کیونکہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں اس پر اس وقت اسلام کے قانون نافذ ہو ہی نہیں رہا تھا اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا کلمہ تو اس نے پچیس میں روزے کو پڑھا ہے اس لیے جتنے روزے باقی ہیں وہ رکھے گا اور جو چھوٹ گئے ہیں چوبیس پچیس وہ نہیں رکھے گا کیونکہ اس وقت وہ مسلمان تھا ہی نہیں جب رمضان کا مہینہ آیا پہلی چیز دوسری چیز ایک گھر سنیئے مالی جیسے ساڑھے پانچ بجے آپ کے ہاں روزہ افطار ہوتا ہے سورج ساڑھے پانچ بجے ڈوبتا ہے اور کوئی شخص پانچ بجے اسلام لا رہا ہے پچیس وقت روزہ ہے پانچ بجے اسلام لایا جرجیستان میں اسلام اشہدو اللہ علیہ اللہ واشہدو انہ محمد عبدو رسول پچیس میں روزہ کو پانچ بجے اسلام لایا ہے اس کا روزہ یہیں سے شروع ہو گیا ہے ابھی جو پانچ بجے تک جو اس نے کھایا پیا وہ سب معاف کیونکہ اس وقت تک اس کی اوپر اسلام نافذ تھا ہی نہیں وہ مسلمان نہیں تھا اس لیے وہ سب نہیں پانچ بجے اسلام لایا ہے تو پانچ بجے سے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا اسلام کے قانون اس کی اوپر نافذ ہو گئے اور سالے پانچ بجے وہ روزہ کھول لے گا اور اس کا یہ روزہ پورا مانا جائے گا پچیس ماں روزہ آدھا گھنٹہ رکھا لیکن پورا پچیس ماں روزہ اب پچیس ماں جوڑا جائے گا چھبیس ماں رکھے گا تائیس ماں تائیس ماں انتیس ماں یہ رکھا جائے گا اور اس سے پہلے جو چھوٹ گئے ایک بھی اس کو نہیں رکھنا پڑیں گے کیونکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھا ان مسئلوں کو ذہن میں رکھئے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اپنے ذہن میں ان مسئلوں کو رکھئے اور یاد کرئے اس لئے کہتے ہیں کہ کچھ دینی تعلیم بھی سیکھ لیے انگلیش میڈیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ دین کے مسئلے بھی سیکھا کیجئے تو پچیس میں روزے کو اسلام لائے پچیس ختم وہ نہیں رکھے جائیں گے جتنے بجے سے لایا اتنے بجے سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے اتنے بجے سے اور جب افطار ہوگا تو افطار کرے گا اور وہ روزہ اس کا پورا مانا جائے گا تو وَلَا تَتْرُقَنَّ سَلَاةً مَكْتُوبَتًا مُتَعَمِّدًا فرض نماز قصدًا جان بوچھ کر نہیں چھوڑنا ہے اس لئے کہ جس قوم کے اردر فرض نماز جان بوچھ کر چھوڑ دی جاتی ہے فقط بریت ذمت اللہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذمہ داری اس کی اوپر سے اٹھ جاتی ہے پھر وہ مرے کتے کہیں بھی جائے پھر اللہ رب العالمین کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے فقط بریت منہو ذمت اللہ اللہ کی ذمہ سے یہ آدمی نکل جاتا ہے تین چیزیں ہو گئیں تین چیزیں یاد ہے نا شرک ماباپ کی نافرمانی اور فرض نماز قصدًا جان بوچھ کر نہ چھوڑنا چوتھی چیز بھی ہمارے سماج کا بہت بڑا حصہ سنیے گا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأَسُ قُلِّ فَاحِشَةٍ اور ہرگس کبھی شراب مت پینا اس لیے آگے کا جملہ فَإِنَّهُ رَأَسُ قُلِّ فَاحِشَةٍ اس لیے کہ یہ ہر گندی چیز کا دروازہ ہے شراب ہر گندی چیز کا دروازہ ہے یہ جملہ بڑا خطرناک ہے جو اللہ کی نبی نے کہا کہ شراب مت پینا یہ تو ٹھیک ہے لیکن شراب ہر گندی چیز کا ٹھکانہ ہے ہر گندی چیز کی جڑھے یہ جملے بڑے قابل غور ہیں سنن نسائی کی حدیث کی کتاب ہے ایک حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی اس میں ایک واقعہ آیا ہے بنی اسرائیل کا اس زمانے میں بہت بڑا نیک آدمی رہتا تھا بہت بڑا نیک آدمی پکا سچا نمازی اور عابد عبادت گزار تاجد گزار ساری عبادت کرتا تھا نیک آدمی لیکن اس زمانے میں اس کے گاؤں کی ایک عورت بیوہ ہو چکی تھی اس کا آدمی مر چکا تھا اس عورت کی نظر اس نیک آدمی کی اوپر تھی کہ اس کو کسی طرح اپنے گھر بلایا جائے اور اس کے ساتھ زنا کیا جائے سنیے نوجوانوں تمہارے مطلب کی بات ہے اب شراب کی بات آگئی تو تم اٹھ کے جانے لگے ہو سنو سنو عبرت لو تو اس عورت نے اپنی لونڈی سے اپنی خادمہ سے کہا کہ بہانے سے اس نیک آدمی کو اس عبادت گزار کو بلاؤ اور کہہ دو کہ کسی معاملے میں ہماری مالکن کو گواہی لینی ہے تم سے بچارے کو بلایا گیا وہ نیک آدمی اور سنو تحجد گزار نمازی پانچوں وقت کا عبادت گزار وہ آدمی اس لیے آ گیا کہ اس عورت کو کسی معاملے میں ہماری گواہی چاہیے جو سچی گواہی ہوگی میں دے دوں گا جو معلوم ہوگا وہ میں پتا دوں گا اور جو نہیں معلوم ہوگا اس سے میں اشتناب کر لوں گا یہ شخص نیک عبادت گزار وہاں جاتا ہے اور جانے کے بعد اس لونڈی نے ایک دروازہ کھولا دروازہ جیسی اندر گئی ان کو لے کر یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اگلے والے دروازے میں چلو دوسرا دروازہ کھلتا ہے یہ نیک آنمی دوسرے دروازے میں جاتا ہے دوسرا دروازہ اپنے ہاں بند ہو جاتا ہے کہتی ہے آگے والے دروازے میں ہماری مالکن ہے یہ تیسرے دروازے میں داخل ہوتا ہے تیسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے اسی طریقے سے وہ چار یا پانچ دروازے کے بعد وہ اس لڑکی کی مالکن کے پاس پہنچ جاتا ہے جو حسن و جمال کی دیوی تھی اسکاز بینڈ مر چکا تھا کیا دیکھتا ہے یہ نیک آدمی ہے عبادت گزار آدمی اس عورت کے پاس خوبصورت لڑکا بھی بیٹا ہوا ہے چھوٹا سا بچہ ہے تقریباً چار پانچ پانچ سال کی سات آٹھ سال کی عمر ہوگی اس سے زیادہ نہیں خوبصورت بچہ اس کے پاس ہے اور شراب کی کا ایک پیالہ بھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے اور چھوڑی بھی رکھی ہوئی ہے اس عورت نے کہا دیکھو میں نے کسی گواہی ہوائی کے لئے تمہیں نہیں بلایا ہے میں نے تمہیں صرف اس لئے بلایا ہے کہ او دنوں منی میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ زنا کیجئے مجھے تم سے اپنی پیاس بجانی ہے اس آدمی نے اپنے دونوں ہاں کو کو کان پر رکھا اور کہنے لگا واللہ یہ کام اس سے نہیں ہو سکے گا تمہیں معلوم ہے کہ میری پوری زندگی عبادت میں گزر گئی ہے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا گیا ہے اس عورت نے کہا یہی سمجھو کہ مجھے دھوکے سے بلایا گیا ہے میں نے آپ کو بلایا ہے اب آپ کے پاس تین اپشن ہے ان میں سے ایک کام کریے نہیں تو زندہ نہیں جا سکتے آپ یہاں سے پوچھنے لگا کہ دوسرا اپشن بتاؤ اس نے کہا میں دو اپشن اور دیتی ہوں یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے زنا نہیں کر سکتے تو یہ چھوڑی اٹھائیے اس خوبصورت جو بچہ بیٹھا ساتھ آٹھ سال کا اس بچے کو قتل کیجئے یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے یا اس کے ساتھ اس کو قتل کیجئے اس نے کہا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا پھر اس نے کہا کہ اگر قتل بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ شراب کا پیالہ جو رکھا ہوا ہے شراب کے پیالے کو پی لیجیے اس نے جب دیکھا کہ میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو وہی معاملہ تھا بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیا جائے اپنی جان کو بچانے کے لیے یہاں تو شرک کرنے کوئی بھی نہیں کہا جا رہا ہے صرف شراب پینے کے لیے کہا جا رہا ہے چلو زنا کرنے سے اور قتل کرنے سے بہتر ہے کہ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا جائے لہٰذا اس نیک آدمی نے شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو اس کو تھوڑا مزہ آ گیا شراب کا جیسی ہلکہ سے غنود کی تاری ہوئی اس عورت نے دوسرا پیالہ شراب کا بھر دیا کہا کہ ایک اور پی لو اس نے کہا جب ایک پی لیا ہے تو دوسرا پینے میں کیا اس نے دوسرا بھی پی لیا اس نے ایک اور پل آیا اس نے تیسرا بھی پی لیا اور پھر شراب کے نشے میں دھو دھو کر اس نے اس کے ہاتھ میں چھری پگھلا دی یہ آدمی شراب کے نشے میں تھا اس لیے شراب تو پی چکا تھا اس نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا شراب کے نشے میں آگر اس لڑکے کو جو ساتار سال کا بچہ تھا خوبصورت اس بچے کو اس نے قتل بھی کر ڈالا اور پھر شراب کے نشے میں اس عورت نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے اوپر اس کو سوار کر لیا اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا پی کر ڈالا غور کیجئے ایک گناہ کروایا جا رہا تھا اس سے کہ تو میرے ساتھ زنا کر لیکن اس نے زنا سے بچنے کے لیے کہا کہ نہیں اللہ سے ڈرایا قیامت سے ڈرایا جہنم سے ڈرایا لیکن اس عورت کی اوپر زنا کا بھوت سوار تھا اس نے کہا اگر زنا نہیں کرتے ہو تو قتل کرو قتل بھی کرنے زنکار کر دیا تو کہ شراب پیو اور جب شراب پی تو شراب پی کے قتل بھی کر ڈالا اور زنا بھی کر ڈالا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا شراب مت پیا کرو اس لیے کہ شراب تمام درائیوں کی جڑ ہے میرے بھائیوں نہ شراب پیا ہوتا نہ قتل کیا ہوتا نہ زنا شراب نے اس سے قتل بھی کروا دیا اور زنا بھی کروا دیا پھر یا آدمی میرے بھائیوں زندگی پر شرابی بن گیا ہے مگلیوں میں گھومتا پھرتا اور لوگوں سے شراب کی بھیگ مانتا پھرتا یہ ایک جنتی آدمی تھا لیکن ایک بار شراب پینے کے بعد اس کی دل کی دنیا بدلی اور اس حال میں مرا کے مرتے وقت یہ شراب کی بوتل مانگ رہا تھا شراب کا پیالہ مانگ رہا تھا شراب مانگ رہا تھا اور پھر آگر شراب نہیں مرا نہیں ملی اور ایسی مر جاتا ہے اندازہ لگائیے کہ ایک پیالے شراب نے اس آدمی کی زندگی کو کیسے بدل دیا ایک جنتی انسان کو جہنمی انسان کیسے بنا دیا اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنْ نَخَمْرَنْ فَإِنَّهُ رَاسُ كُلِّ زَمِّنْ كُلِّ فَاحِشَةٍ ہر گندی چیز کی جڑھ ہے یہ شراب نوجوانوں اس شراب کو تم ہاتھ مت لگایا کرو چھوڑ دو اس شراب کو ایک انساری نے دعوت کی مدینے کے اندر حضرتِ عالی کی عبد الرحمان ابنِ عوف کی اور بہت سے صحابہ کی جب دعوت کر دی اس زمانے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا اس انساری نے سب کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد شراب کا جام بھی پلوا دیا شراب پی حرام تو ہوئی نہیں تھی اس لیے جو لوگ پیتے تھے وہ پی لیتے تھے شراب یہاں پی اور یہاں مغرب کی آزان کی آواز آنے لگی اب سب کہنے لگے کہ شراب تو پی لی اب نماز پڑھ میں مصر میں کیا جاؤں چلو یہیں جماعت کر لو گھر میں ہی جماعت ہونے لگی حضرتِ عبد الرحمان ابنِ عوف کو امام بنا دیا حضرتِ عبد الرحمان ابنِ عوف نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی حضرتِ عالی اور دوسرے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اور مغرب میں زور زور سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ بھی کر رہے ہیں شراب اپنا رنگ دکھانے لگی دماغ پہ چڑھنے لگی اور یہاں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین او رحمان الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین آنامتا علیہم غیر المغذوب علیہم غلط اللین گاڑی سے ہی چلی یہاں تک اس کے بعد انہوں نے آنے لگا چڑھ گئی اب نماز میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب قرآن کی سورت شروع ہو گئی قلیاء ایوہالکافرون لا آبدو ما تابدون قرآن کی آیت یہی ہے لیکن یہ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں قلیاء ایوہالکافرون نحنو نعبدو ما تابدون بالکل معنی ہی اُلٹ دیا ترجمہ کیا ہوا قلیاء ایوہالکافرون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیدو آئے کافروں لا آبدو ما تابدون میں ان جھوٹے خداوں کی پوجہ نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو یہ ہے ترجمہ لیکن انہوں نے کیا پڑھ دیا نحنو نعبدو ما تابدون آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ آئے کافروں میں بھی ان جھوٹے خداوں کو پوچھتا ہوں جن کو تم پوچھتے ہو میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو معنی ہی بدل گیا اللہ اللہ کر کے کسی طرح نماز ختم ہوئی وہاں اللہ کے نبی کی اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے یا ایوہ الذین منولا تقرب السلا وانتم سکارا حتی تعلقو ما تقولون آئے ایمانو والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو یہ آیت نازل ہو رہی اللہ کے نبی کی اوپر اے مسلمانو آئے ایمانو والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہوا کرو تو نماز کے قریب مت جاؤ اس وقت تک نہ پڑو جب تک کہ تم ان باتوں کو سمجھنے نہ لگو جو تمہارے مو سے نکل رہی ہیں تو میں خود نہیں معلوم لا عبدو ما تعبدون پڑنا ہے کہ نحنو نعبدو ما تعبدون پڑنا ہے تم سمجھیں نہیں پا رہے ہو جب تک تم اپنی زبان سے نکلنے والے جملے اور ورڈز کو سمجھنے نہ لگو تب تک تم نماز نہ پڑو صحابہ کے ضمیر جھنجڑ گئے یا اللہ یہ شراب اتنی خراب چیز ہے کہ اللہ تعالی نے نماز جیسی عبادت کو ملتبی کر دیا یعنی شراب اگر پی لیا کرو تو نماز مت پڑو جب تم نشے میں ہو یا اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز کے لیے شراب چھوڑ دوں شراب پیوں شراب نماز چھوڑنے کے لیے شراب پیوں نہیں نہیں شراب چھوڑ سکتا ہوں لیکن نماز نہیں اس آیت نے ان کے ضمیروں کو جگہ دیا مسلمانوں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہمارے ضمیر کتنے جاگے ہوئے شراب کے تعلق سے کتنے چلیے آئیے میرے ساتھ بومبے کا سفر کریے ٹاٹا ہاؤسپیٹل چلیے میں نے اپنے چچیرے بھائی کا فپیرے بھائی کا علاج گیارہ سال تک کرایا ہے ٹاٹا ہاؤسپیٹل میں اور گیارہ سال کرانے کے بعد بھی اللہ کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی اور گیارہ سال کے بعد جب اس کا دوبارہ پیر کا آپریشن ہوا تو تین مہینے کے بعد اس کا کینسر اوپر تک بڑھ گیا اور پھر ہم نہیں بچا سکے وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا ٹاٹا ہاؤسپیٹل گواہی دے گا کتنے لوگوں کی لیور میں کینسر شراب کی وجہ سے ہوتا ہے کتنے لوگوں کی آتیں آتوں میں کینسر شراب کی وجہ سے اور کتنے لوگوں کی کرنی خراب ہوئی ہے ان میں کینسر ہوا ہے شراب کی وجہ سے یہ ٹاٹا ہاؤسپیٹل کی دیواریں لکھی ہوئی ہے بتا رہی ہے وہاں کے ڈاکٹر آپ کو گواہی دیں گے میرے بھائیوں شراب کینسر کی بنیادی بیماری کی جل ہے یہ لیور کا کینسر کر دے یہ دماغ کا کینسر کر دے یہ آتوں کا کینسر کر دے یہ کنڈی کا کینسر کر دے یہ جس خون میں دورتی ہے کس حصے کو کینسر کا پیشنٹ بنا دے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اللہ کے رسول نے اس کو ایسے ہرام قرار نہیں دیا ہے اس کو چھوڑیے ایک صحابی ہے شراب حرام نہیں ہوئی ہے انہوں نے زیادہ پی لی ہے اور زیادہ پینے کے بعد پھر وہ اپنی بیٹی کو پکڑ لی ہے ہاتھ پکڑ کر کھیجنے لگے اپنے روم میں لے جانے لگے جہاں وہ اور ان کی بیوی سوتی تھی بیوی نے دیکھا کہ میری بیٹی کا یہ کھیج رہے ہیں میری بیٹی کو تو وہ آئیں اور اپنی بیٹی کو بچاتی ہیں اور شوہر کو دھکا دیتی ہے پتی کو کمرے میں بند کر دیتی ہیں جب نشہ اترتا ہے تو وہ دروازہ اندر سے پیڑتا ہے یہ دروازہ کھولتی ہے وہ صحابی اپنی بیوی کو مارتے ہیں اور پیڑتے ہیں جب بیوی پیڑ چکی تو کہنے لگی تھک گئے ہو کیا اور نہیں مار ہوگے پھر اس نے اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیا کہا تم جانتی ہو کہ تم نے مجھے بند کر دیا اس لیے میں نے مارا ہاں مار تو لیا لیکن پوچھا نہیں کیوں میں نے بند کیا آج تم نے شراب کچھ زیادہ ہی پیرہ کی دی کہا وہ تو ہو جاتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ اگر پیلی تو کیا ہوا نہیں میرے ہسنے نہیں میرے پدی آپ نے آج اتنی پیلی اتنی پیلی کہ آپ بیوی میں اور بیٹی میں انتر نہیں کر سکے فرق نہیں کر سکے آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھیچنا شروع کر دیا اس کے ساتھ گندہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا اگر میں وقت نہ آتی تو بیٹی کی عزت لٹ جاتی بیٹی کی عزت تار تار ہو جاتی صحابی یہ جملہ سنتے آنگوں میں آز ہوا جاتے زارو کی تار روتیں آسمان پہ نظر ڈالتے کہ اللہ یہی جملے سننے کے لیے تُو نے مجھے زندگی دی ہے کیا یہی مجھے سننا باقی رہ گیا تھا یہ زمین پھڑ جاتی میں زمین میں دھس جاتا آج کے بعد کونسا چہرہ لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے آؤں گا پھر کہنے لگے اللہ تُو گوا رہنا آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی شراب پینے کی گنجائش موجود تھی جب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ اس کا نقصان دیکھ کر ہمیشہ چھوڑنے کی نیت کر لیتے تھے قسم کھا لیتے تھے کہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے نوجوانوں جب حرام نہیں ہوئی تب لوگ اس کو چھوڑنے کی قسم کھا لیتے تھے تمہارے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے حرام قرار دیا ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے جیسے گدھا حرام ہے جیسے کتے کا گوشت تم نہیں کھا سکتے ہو یہ حرام ہے اسی طریقے سے شراب حرام ہے تم کیسے پی لیتے ہو کیسے تمہارے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے قرآن اس کو شیطان کی گندگی کہتا ہے اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْعَنْسَابُ وَالْعَزْلَابُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ شَيْطَانِ شراب جوا آستانوں کے نام پہ پھال چڑھائے ہوئے پھال تیروں کے پھال جوا اور انصاب وازلاب اور پانسے کے تیر یہ ساری کی ساری چیزیں رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ شَيْطَانِ شَيْطَان کی گندگی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا حرام رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ شَيْطَان شَيْطَان کی گندگی ہے ایک انسان اپنی گندگی نہیں کھا سکتا ہے دوسرے کی گندگی کھانا تو بہت دور کی بات آپ نے یہاں لیٹرین کی کھا کے دکھاؤ نہیں کھا سکتے ہو آپ اپنی گندگی نہیں کھا سکتے ہو دوسرے کی تو بہت دور کی بات اللہ نے کہا یہ سب چیزیں حرام نہیں رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ شَيْطَان شیطان کا پائے خانہ ہے شیطان کی گندگی ہے شیطان کی لیٹرین ہے کھاؤ کتنا کھاؤگے اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کی گندگی قرار دیا ہے رجس منامل شیطان یہ شیطان کی گندگی ہے شیطان کی گندگی میرے بھائیوں ذرا تصور کرو مفسرین نے لکھا ہے حرام کی جگہ پر یہاں اللہ نے رجس کیوں استعمال کیا تاکہ آدمی کے مائنڈ میں دماغ میں رہے کہ جب اپنی گندگی نہیں کھا سکتے ہیں تو شیطان کی گندگی یعنی جتنی آپ گندگی سے پائے خانے سے لیٹرین سے نفرت کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ شراب سے نفرت کرنی چاہیے لیکن ہم نہیں کریں صحابی بیٹی کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں کیا ہم اور آپ صحابہ سے بڑھ کر ہیں کیا شراب کے نشے میں آ کر ہم اپنی بہن اور اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے ہیں اور اللہ کے حصول نے تو کہا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی لَا يَعْتِيَنَّ عَلَىٰ اُمَّتِ مَا عَتَعَلَىٰ بَنِ اسرائیل بنی اسرائیل نے جو کیا وہ میری امت بھی کرے گی حضوًا نالی بن نال جیسے پیروں میں پھیننے والے جنبیں برابر ہوتے ہیں میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا یہاں تک کی اگر ان میں سے حتی ارکانا منہم مَنْ عَتَعَلَىٰ اُمْهِ عَلَانِيَتًا اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں لَقَانَا فِي اُمَّتِ مَا عَلَىٰ اُمْهِ عَلَىٰ تو میری امت میں بھی ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے والے لوگ پیدا ہوگے یہ ماں اور بہن بیٹی کے ساتھ زنا کہاں کیسے ہوگا یہی شراب ہے جس کا نشا ہمیں اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے گا ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے گا کون نوجوار ہوگا جو شراب یا نشے میں اپنی بیٹی اپنی بہن اور اپنی بہن اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے کیسا بغیرت ہوگا وہ اور یہاں تک پہنچانے والی چیز ہوگی شراب قدامہ ابن مزعون نے بڑھاپے میں بہتی مجبوری میں جب ان کو درد بن نہیں ہو رہا تھا جب ان کے درد بن نہیں ہو رہا تھا شدید درد سے کراہ رہے تھے تو مجبوری میں انہوں نے شراب اٹھائی اور دو چار گھوٹ اس لیے پی لئے کہ ہمیں نید آ جائے گی اور کل صبح کسی حکیب کو کسی طبیب کو دکھا دیں گے وہ پچاسی نبی سال کا بڑھا قدامہ ابن مزعون جنہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا جنہوں نے حضرت ابوبکر کا زمانہ پایا جنہوں نے حضرت عمر کا زمانہ پایا حضرت عمر پاروک کے زمانے میں انہوں نے تھوڑی سی شراب اس لیے پی لی کہ رات میں ان کو درد ہو رہا تھا اور درد کی وجہ سے وہ کروٹیں بدل رہے تھے ان کو نید نہیں آ رہی تھی ان کے گھر میں ان کے گھر کی کسی ممبر نے ان کو تھوڑی سی شراب پلا دی کہ لیلو سو جاؤ گے نید آ جائے گی اور کل صبح کسی حکیب کو دکھا دینا لیکن یہ خبر عمر پاروک کے کانوں تک موج گئی حضرت عمر نے اس نبی سال کی بڑھے کو قدامہ ابن مزعون کو درد ہو رہا تھا اس درد کی وجہ سے میں نے مجبوری میں شراب پی لی تھی تاکہ درد بند ہو جائے حضرت عمر نے کہا افسوس ہے کہ تم نے مجبوری میں پی لیکن محمد رسول اللہ نے شراب مجبوری میں بھی پینے کی اجازت نہیں دی ہے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ بیماری میں یا مجبوری میں اللہ کے نبی نے کبھی شراب کسی کو پلائی ہو آئے قدامہ تمہیں کوڑے مارے جائیں گے سارے صحابہ کہتے ہیں آپ اتنے بوڑے آدمی کو کوڑے کیسے مار سکتے ہیں حضرت عمر کی دلیل یہ تھی ان کو کوڑے نہ مارنے کی کوئی دلیل دے دو یا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث مجھے بتا دو کہ بوڑے آدمی کو کوڑے نہ لگائے جائیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے لوگوں نے پھر میٹنگ کیوں کا ٹھیک ہے کوڑے مار نہ ہی ہے چالیس تو مارو لیکن ان کو صحیح ہو جانے تو ان کی طبیت خراب ہے یہ لاٹھی لے کر چل رہے ہیں بس طربہ لیٹے رہے ہیں اب ان کو کچھ طاقت آ جانے تو پھر کوڑے مار لینا حضرت عمر نے کہا ان کو اگر حفظ دس دن کی محلت میں دے بھی دوں اور ان سے کہہ دوں کہ گھر جاؤ دس دن بعد کوڑے لگائے جائیں گے لیکن لوگوں اگر ان دس دنوں میں میں ہی مر جاؤں میرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں گا پھر قدامہ اپنے مزون کو کھڑا کر دیا حضرت عمر فاروق نے اور اس نبی سال کے پوڑے کو جس نے مجبوری میں شراب پھی تھی ان کو چالیس کوڑے مارے گئے ان چالیس کوڑوں کا اثر قدامہ اپنے مزون کی اوپر یہ ہوا کہ پھر وہ پوری زندگی بستر سے اڑ نہیں سکے پھر وہ لیٹرین بستر پہ کرتے تھے پرشاب بستر پہ کرتے تھے وہ ایک سال ڈیر سال دو سال اس کے بعد زندہ رہے لیکن جتنے دن زندہ رہے وہ بستر سے اڑ نہیں سکے حضرت عمر کے کوڑے مارنے کے بعد یہاں تک کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہوتا ہے میرے بھائیو حضرت عمر فاروق نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کہ اس بوڑے آدمی کو بھی کوڑے مارے نوجوانوں غور کرو جس شراب کی پینے پر بوڑے آدمی کو نہیں چھوڑا گیا قدامہ ابن مزون کو نہیں چھوڑا گیا پوری زندگی ان کی بستر پر اڑیاں رگڑ رگڑ کر گزر گئی پھر وہ بستر سے کبھی اٹ نہیں سکے پیشاب اور پیخانہ تک انہوں نے بستر پر کیا ان کی بیوی ان کے بچے اس کو صاف کرتے رہے لیکن عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی یہ شراب پینے والوں کی سزا ہے اسلام کے اندر ہم اور آپ اس لئے بچے ہوئے ہیں کیونکہ میرے بھائیو یہاں اسلام کا قانون نہیں ہے میرے بھائیو اسلام کا قانون نہیں ہے انڈیا میں تو کیا ہوا اپنے دلوں پر اسلام نافذ کرو سب سے بڑا مسلمان وہ ہے جو اسلام کے قانون کو اپنے دل پر نافذ کرے جو شریعت کو خود اپنے دل سے مانے محمد و رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خود چلے اور دوسروں کو چلنے کا حکم دے میرے بھائیو یہ ہے وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ ہر بُرَائِ کی جبھ ہے اس لئے شراب مت پینا اور پانچویں چیز یہ بتائیں وَإِيَّاكَ بِالْمَعْسِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْسِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ لوگو سماج میں کبھی نافرمانی کے کام مت کرنا جب نافرمانی کے کام کروگے پاپ اور گناہ کے کام کروگے تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا یہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر ہے آج پیٹرول سو پار کر چکا ہے یہ کیا ہے کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے جب گناہ کروگے تو اللہ کا عذاب حلال ہو جائے گا بارش روک لی جائے گی بہت سی جگہوں سے بارش روک دی جاتی ہے کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے ہاں یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ جب تم نافرمانی کے کام زیادہ کروگے تو اللہ تمہارے اوپر غلط ظالم سرکاریں بٹھا دے گا آج بھارت کو ظالم آدمی ملتا ہے ہگلر ملتا ہے حجاج اپنے یوسف کی طرح ایک ظلم کرنے والا انسان ملتا ہے جو سارے ساتھ سو کسانوں کے مردے کے بعد دو منٹ کا مان نہیں لکھ سکتا ہے ان کو ساتھوں نہیں دے سکتا ہے ان کے لئے دو پیار کے شد نہیں بول سکتا ہے جب جو اینار سی او سی اے پر مسلمانوں کو گولیوں سے مارا جا رہا تھا تو ان کے لئے ایک رحم کا لفظ اس کی زبان سے نہیں نکل سکتا ہے یہ ہماری نافرمانی کا نتیجہ ہے جب تم گناہ کروگے تو ہم تمہارے اوپر ظالم اور جابر حکمرہ بٹھا دیں گے یہ اللہ کا عذاب نہیں طور کیا ہے ہمارے اوپر کیونکہ ہم گناہوں سے اپنی زندگی کو لبریز کیے ہوئے ہیں بھرے ہوئے ہیں ہمیں اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بچانا ہے میں نے پانچ چیزیں بتائی ہیں پانچ چیزیں ابھی باقی ہیں صرف سن لو وہ پانچ چیزیں کیا ہیں پہلی چیز شرک مت کرنا چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے ایک چیز دوسری چیز ماں باپ کی نافرمانی کبھی مت کرنا چاہے وہ تمہیں اپنے گھر سے نکال دیں یا بیوی بچوں سے بے دخل کر دیں تیسری چیز فرض نماز کبھی جان بوچ کر مت چھوڑنا جس سماج میں فرض نماز چھوڑ دی جاتی ہے اللہ کی ذمہ داری اس سماج کی اوپر سے اڑ جاتی ہے چوتھی چیز شراب کبھی مت پینا اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی اور گندگیوں کی جڑ ہے پانچویں چیز اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا چاہاں نافرمانی ہوتی ہے اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے یعنی اللہ کو پھر پروا نہیں ہوتی کسی بھی طریقے سے پھر اللہ کا عذاب اس بستی پر آ جاتا ہے ان پانچ چیزوں کی میں نے تشریح کر دی چھتی چیز میدان جنگ ہو رہی ہو لڑائی ہو رہی ہو آپ جنگ لڑ رہے ہو ہندوستان میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ جہاد کر رہے ہو تو پیٹ پھر کے کبھی مت بھاگنا چاہے لوگ ہلاک ہو رہے ہوں یعنی بہادری کی موت مر جانا بزدلی کی پیٹ مت دکھانا کبھی بھی میدان جنگ سے مو پھیر کر پیٹ دکھا کے مت بھاگنا لڑنا چاہے مر جاؤ مر جانا گوارہ کر لینا لیکن کافر کے سامنے ہتھیار ڈال کے بھاگنا گوارہ مت کرنا یہ چھتی چیز ہے ساتھویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کی وَإِنْ عَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَسْبُتٌ اگر کسی ملک میں یا کسی شہر میں یا کسی محلے میں بیماری ہو اور وہ بیماری پھیل رہی ہو تو تم اس گاؤں میں موجود ہو تو وہیں پر رک جانا دوسری جگہ مت جانا تعون ایک بیماری تھی اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر وہ پھیلی ہوئی ہے تو تم اپنے گاؤں میں ہو تو گاؤں میں رہنا دوسری جگہ مت جانا کیوں اس لیے کہ بیماری تم دوسری جگہ جاؤگے تو دوسری شہر میں بھی پھیل جائے گی اپنے ہی علاقے میں رہنا اگرچہ موتیں ہو رہی ہوں یہ دیکھ کر کہ یہاں تو لوگ مر رہے ہیں تعون سے چھوڑ کے بھاگو کرونا پر بھی یہ چیز لاغو ہوگی کرونا پر بھی یہ چیز لاغو ہوگی ایک آدمی کرونا کا مریض دوسری جگہ جائے گا اس کو بھی مریض آپ اپنے علاقے میں رہیے وَإِنْ اَسَا وَإِذَا أَسَا مَنَّا سَمَوْتٌ وَانْتَفِيهِمْ اگرچہ موت کیوں نہ ہو رہی ہو لیکن بستی چھوڑ کے کبھی مت جانا یہ ساتھویں چیز اور آٹھویں چیز بڑی عجیب ہے اس پہ بولنا تھا لیکن نہیں بول پایا آٹھویں چیز کیا ہے وَإِنْفِقَ لَعَيَا لِكَ بِنْتُو اپنی فیملی پر اپنے بیوی اور اپنے بچوں پر ضرورت کے مطابق خرچ کرو کنجوسی مت کرو بیوی کو خرچہ دو جتنا دے سکتے ہو جتنا مناسب ہے بچوں کی پڑھائی لکھائی کا خرچہ بیوی کا خرچہ کپڑا لگتا کھانا پینا میری بہنیں اگر ہیں تو سنو آج تمہیں خوش کر دیتا ہوں اگر تمہارا پتی تمہیں پورا پورا خرچہ نہیں دیتا ہے تو تم اپنے پتی کی جیب سے اتنا پیسہ اس کو بتائے بغیر لے سکتی ہو جتنی تمہیں ضرورت ہے معاف کیجئے گا ڈیڑھ سو روپے ساڑھی کی ضرورت ہے تین ہزار مت لینا میں یہ باتیں بہت کم بتاتا ہوں اس لیے کہ ایک جلسے میں ہم اپنی بیوی کو لے کر گئے تھے اور وہاں ہم نے یہ بتا دیا دوسرے دن میری جیب سے پانچ ہزار گائب ہو گئے تو اس لیے تھوڑا ڈر لگتا عورتیں ناجائز پھائدہ اٹھانے لگتی ہیں پھر بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی جیب سے اتنا لیں جتنے میں بچوں کا اور وہ بغیر بتائے بھی لے سکتی اس کو چوری میں نہیں لکھا جائے گا کیونکہ عورت آپ کے پیسوں کی حق دار ہے اور آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بہت زیادہ نہیں بالکل کنجوسی بھی نہیں اب آدھر کلو گوشت کی ضرورت آپ ڈھائی سو گرام بلا کے دیں نہیں یہ بھی نہیں خرچ کیجئے میاں بیوی میں بہت پیار محبت بھی ہونی چاہیے اور سنو عورتیں اگر کبھی غصہ ہوں تو شوہروں کو چاہیے آپ لوگوں کو ہمیں اور آپ کو کہ ان کی کچھ سن لیں ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کی ہر بات کا جواب دیں حضرت عمر فاروق کے پاس ایک نوجوان آیا شکایت لے کر اپنی بیوی کی تو ان کے ایک باہر کمرہ بنا ہوا تھا اس کمرے میں بیٹھ گیا تو کیا بھی حضرت عمر نکلیں گے تو اپنی بیوی کی شکایت کریں گے لیکن دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے دروازے پہ کان لگایا تو کیا سن رہا ہے کہ ان کی بیوی عمر کی عمر کی اوپر برس رہی ہیں صاحب تم تو چلے جاتے ہو پکنے کو کون لائے گا کھانے کو کون لائے گا ہٹا کون لائے گا چاوال کون لائے گا یہ کون لائے گا تم تو چلے جاتے ہو تمہیں فکر ہوتی ہے پھر گھر کی حضرت عمر سر نیچے ڈال کے کر رہا ہے یہ کہنے لگا لو یہ اٹھ کے چلنے لگا حضرت عمر تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے کمرے میں آئے کہ ہیں یہاں تو ایک آدمی بیٹھا دے گا وہ جا رہا ہے اس کا آواز دی اے ہلو ہلو سرو اے اس نے پیچھے مڑھ کے دے گا ادھر آئے دھر آئے دھر آئے جی تم تو میرے پاس آئے تھے نا جی ہاں بولو کس کام سے آئے تھے نہیں نہیں امیر المومنین اب وہ کوئی کام نہیں ہے میرا میں جا رہا ہوں ارے نہیں تم اتنی دور سے آئے کام بتاؤ کیا کام تھا بتاؤ تو صحیح میرا کیا کام تھا مجھے لوگوں کی خدمت کے ہی لے لوگوں نے امیر بنایا اور میرے بستے نہیں کہا امیر المومنین میری بیوی مجھے الٹا سیدھا بولتی ہے اتنا بولتی ہے میں سن نہیں پاتا ہوں میں یہ شکاید لے کے آیا میں نے سوچا آپ سے کریں گے سن رہا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ آپ تو خود ہی اسی بیماری میں مبتلہ آپ تو خود اپنی بیوی کے سن رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ جب آپ خود اپنا حلاج نہیں کر پا رہے ہیں تو میرا کیا کریں گے میں چل دیا کہا بیٹھو سنو کہا کیا بیوی سے جب ملتے ہو ہم بستری کرتے ہو تو جو بچہ پیدا ہوتا وہ بچہ کس کا ہے کہا میرا اس کو نہلانے اور دھولانے کی ذمہ داری کس کی ہے کہا میری بیوی جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے دودھ پلانا پلا دیتی ہے اگر وہ دودھ پلانے کا پیسہ آپ سے مانگے تو آپ کو دینا پڑے گا لیکن پھر بھی وہ پلا دیتی ہے بچاری پھری میں یہ کس کی ذمہ داری ہے دودھ پلوانے کی کہا میری کہا یار جب وہ ہمارے بچے کو نہلا دیتی ہے دھولا دیتی ہے لیٹین کرا دیتی ہے اس کے گندگی کو ساف کر دیتی ہے اس کو دودھ پلا دیتی ہے کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے مولانا صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو گھر کہیں ہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے معاملہ گڑ بڑ یقین مانئے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلا فلا کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے کہ آپ نے قبول کیا تب آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا اس میں آپ کو کیا کہا جاتا ہے اتنا مہر ہے علاوہ نان نفقہ یعنی نان مانی روٹی نفقہ مانی خرچہ یعنی روٹی اور کپڑا خرچہ یہ سبہ لگ اس کے علاوہ روٹی آپ کو دینا ہے کھانا آپ کو دینا ہے اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا خود پکاؤ کھلاؤ یا ہوتل سے لاؤ کھلاؤ لیکن وہ کھلا دیتی ہے پکا دیتی ہے تو کیا تم اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو کہا میر المومنین اچھا ہوا یہ مجھے بتایا یہ بات کہیں میری بیوی کو ہمیں بتا دیجئے گا ورنہ بروٹی بھی ہمیں کو پکانا پڑے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سنوں گا پھر حضرت یومر فاروق نے کہا سنو تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی نہیں سنی عورت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا اوپر والا حصہ یہ اوپر یہ تیڑی ہوتی ہے تیڑی پسلی کیسی ہوتی ہے یہ والی پسلی آپ نکالی ہے بائیں طرف کی ایسے نکلے گی یہ پسلی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہے بائیں اور پسلی تیڑی ہوتی ہے اگر تم نے اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی ایسے کرو گے یہاں تک ہو جائے گی بس یہ چوڑے چوڑ جائے گی سیدھی نہیں ہوگی اگر تم نے پسلی کو سیدھا کیا تو توڑ دو گے اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو تیڑی رہے گی اب بتاؤ تیڑی رکھنا برداشت ہے یا توڑنا برداشت ہے نہیں 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 تیڑی رکھنا سیدھا ہے توڑنے کا ملت طلاق یعنی عورت طلاق لے لے گی یہ گوارہ ہے لیکن تم چاہو کہ صدر جائے پوری نہیں صدرے گی یہ یاد رکھنا میری بہنیں برا مان رہی ہوگی ہم کو اتنا برا کہہ رہا ہے میں کیا کروں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے رسول کو بھی سننا پڑتی تھی ایک بار حضرت آئیشہ صدیقہ ناراض ہو گئی اور اللہ کے نبی خجور لے کے ان کے پاس بیٹھیں آئیشہ کھاؤ اور وہ ناراض ہیں کہتی نہیں کھاؤں گی بھوک نہیں ہے چہرہ پھر لے آؤں اللہ کے رسول ادھر آگئے جہاں چہرہ تھا ان کا ادھر آگئے ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے کھاؤ لو نہیں کھائیں گے چہرہ سکر لے نہیں بھوک نہیں کھاری کی نہیں کھاری نقرے دکھاری ایک تو منا رہا ہوں ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے اللہ کے رسول ادھر آگئے کھاؤ آئیشہ کھاؤ میں نے کہا نہ مجھے بھوک نہیں ہے پھر چہرہ گھما لیا آپ پھر ادھر آگئے آئیشہ نہیں زیادہ نہیں چلو کھاؤ گصہ تھوکو بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرو چلو اللہ کے نام لو کھاؤ حضرت آئیشہ بھی جانتی نہیں زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے دو بار کہلو آیا تیسری بار موقع نہیں دیا لیکن تنز مار دیا خجور اٹھا گے کبھی کھاؤ بسم اللہ اللہ کا نام لے کے کھاؤ اس سے پہلے کہ میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی یہ کہا اور کھانا شروع کر دیا یہ تھی نیا بی بی کی نوک چھوک کوئی بری بات نہیں لیکن منانے کا اسٹائل دیکھو لے کھاؤ نہیں ہم لوگوں کی طرح نہیں دکھا نکھ رہے مد دکھا چل کھا لے منا رہے ہیں نبی اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کہا لو آ گئے ادھر یہ ہوتا تھا حضرت عمر نے کہا اگر اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور ایسے ہی چھوڑ دوں گے تو تیڑی رہے گی یعنی کچھ تیڑا پن منظور کر لو عورت کے اندر کچھ کمیاں ہیں برداشت کر لو لیکن سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی طلاق ہو جائے گی کتنی بہترین چیز بتائی وَعَنْ فِقَلَا عَيَا لِكَ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو حیثیت کے مطابق استطاعت کے مطابق عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی کب آپ معاملہ دیکھیں بچارہ بزنس کرتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے یا مزدوری کرتا ہے اسی حساب سے وہ اپنے شوہر سے اپنے خرچ کا مطالبہ مانگیں زیادہ مطالبہ بو نہ کریں یہ کتنی چیزیں ہو گئیں آٹھ اور نبی چیز یہ تھوڑی سی سخت ہے وَلَا تَرْفَوَانْهُمَا سَاتَ عَدَبًا اپنے بیوی اور بچوں کی اوپر سے ڈنڈا مد اٹھاؤ عدب سکھانے کے لیے لاتھی ڈنڈا رکھے رہو یعنی کبھی کبھی مارنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ہلکی پھلکی مار مار سکتے ہو ہلکی پھلکی مار وہ بھی کب بتا دیا وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو آنے دیں جس کا آنہ تمہیں پسند نہیں ہے یعنی بستر تمہارا اور غیر مرد کو وہ اپنے بستر پر بلائیں تب تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو لیکن ہلکی مار اتنی نہیں کہ جب پنچائد بیٹھے تو پیڑ کھول کے دکھائے دیکھو کتنے داگ پڑھے گئے اتنا مارا پیڑ سوج گئی وہ بھی ایک بات پر بس کب جب وہ تمہارے بستر پر میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے یعنی آپ کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق قائم کر لیں تب آپ اپنی بیوی کو مار سکتے اس وقت بھی طلاق مد دیجئے اس وقت بھی سمجھائیے مار ماری یہ ہلکی تاکہ وہ صدر جائے بستر علک کر دیجئے کمرہ علک کر دیجئے لیکن گھر میں ہی رکھی ہے آپ اس کو ہو سکتا اللہ تعالیٰ فی المحبت پیدا کر دے میرے بھائیو اور اس کے بعد بھی نہیں صدرتی ہے تب طلاق کی نوبت آتی ہے یہ نو چیزیں ہو گئی ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہو اللہ کی نبی نے اپنی بیوی بچوں کو اللہ سے ڈرائیا میری بیٹی فاطمہ دنیا میں عمل کر یہ نہ سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا نہیں دنیا میں عمل کر تیرا باپ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے جو لینا چاہے مجھ سے لے لے میں دینے کے لئے تیار ہوں لیکن قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا تجھے عمل کرنا ہوگا اللہ سے ڈرائیا آپ بھی اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہیے بارہ بچ کے چالیس منٹ ہو چکے ہیں میرے بھائیو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہماری خطاہوں کو ماں فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے یہ دسوں چیزیں ہمارے اندر پیدا فرما دے شرک سے ہمیں بچا لے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے پانچ وقت کا نمازی بنا دے شراب ہم کو اور ہمارے معاشرے کو شراب سے پاک و صاف کر دے گناہوں کی کاموں سے ہمیں بچا لے اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رہا اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ تعاون کرنا